مریکم مریکمہ یوٹیوب فیملی کیا حال جال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیدت سے ہوں گے پچپاتھ ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے لے گیا ہی ہوں کڑی کی ریسپی کڑی بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی کڑائی کو میں نے چولے پہ چڑھا لیا اور لیسن ادرک پیاز ٹوماتر اور ہری میرچ انہیں میں نے سب کو گرینڈ کر لیا سب سے پہلے کڑائی میں جائے گا سارے مسالے کا بیٹر مکسٹر ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اور ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لسن ادرک کا پیزڈ اور تین ادر دھری مرچیں یہ جو سارا گرانڈ کیا ہوا مکچر ہے اس کا پانی ہم نے ڈرائی کرنے ہیں پانی ڈرائی ہوگا تو پھر اس میں ڈالیں گے آئیل جب تک اس کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے تو ہم دوسری طرف کرتے ہیں لیٹر کے قریب میرے پاس لسی ہے میں کڑی ہمیشہ لسی کی بناتی ہیں دہیں کی مجھے اچھی نہیں لگتی آپ بھی ضرور لسی کی ٹرائی کریے گا لسی والی کڑی کا ذائقہ ہی بہت لذیذ اور ایک اصلی ذائقہ لسی والی کڑی کا ہی ہوتا ہے تو اس میں اب ہم نے شامل کیا ہے ایک لیٹر لسی کو گھر کی لسی ہے جب بھی میں مکھن بناتی ہوں تو پھر میں نا لسی ویسٹ نہیں کرتی کڑی بنا لیتی ہوں جی تو یہ ایک لیٹر ہماری ہے لسی اس میں تقریباً ایک کپ جائے گا بیسن لسی اور بیسن کو کرنا ہے اچھی طرح سے مکس اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ یک جاں ہو جائیں اس کے اندر یہ جو گھٹلیاں نظر آرہی ہیں نا کوئی بھی گھٹلی رہنی نہیں چاہیے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں لسی میں بیسن کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے کوئی بھی اب لمس باقی نہیں رہا تو ایک لیٹر تھی لسی اس میں تقریباً ہاف لیٹر ہم نے پانی شامل کرنا ہے کیونکہ یہ پک پک کے گاڑی ہوتی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہم نے شامل کر دیا ہے اور دوسری طرح مسالے کا بھی یہ پانی جو ہے ابھی ڈرائے ہو جائے گا جیسے اس کا پانی ڈرائے ہوا تو اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے اگر ہم چوب کریں یا کٹ کے آپ شامل کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن گرینڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کڑی میں کوئی بھی پیاز یا ٹماٹر اس طرح سے اچھا نہیں لگتا پھر شوربے والی کسی بھی سالن میں نا گرینڈ ہوگا ہوتا ہے کچھ بھی مطلب سمودھ شوربہ بنتا ہے سمودھ گریوی بنتی ہے ہمی کہاں کر رہے ہیں ہاں ہری ہیلپ اچھا ہری ہیلپ کر رہے ہیں ماما کیا بنا رہی ہیں کڑائی کڑائی یہ دیکھ سکتے ہیں پانی بھر گل رہے ہو گیا اس سے ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہاپ کپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاپ کپ اویل میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اویل میں آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھون لیں اچھی طرح سے اویل میں بھون کے اس میں ڈالیں گے ڈرائی مسالہ جاتے ہیں ڈرائی مسالہ جاتے ہیں ہم لے رہے ہیں ڈرائی مسالہ ڈرائی مسالہ ڈرائی مسالہ اور ہاں ڈرائی مسالہ جاتے ہیں مسالہ جاتے ہیں مسالہ جاتے ہیں اس کے بعد ہم شامل کریں گے لبکتی ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا 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 ایک دائیٹر ہوتا ہے بہت سارے ہوں گے بہت اچھی اچھی ککیں کرنے والے پر میری امی میری ککیں کی تحریف کتی ہی تنی تحریف کتی ہی میں نے چھوٹی اسی عمر میں بڑی کوکنگ کی ہے بہت زیادہ اب تو خیر میں دو بچوں کی ماں بن گئی ہوں لیکن میری امی نے میری کوکنگ کی بڑی تاریخیں کی ہیں ویسے ساری کوکنگ سیکھی اس بھی میں نے اپنی امی سے ہی ہے سارا کریڈٹ امی کو بھی جاتا ہے پر یار امی جیسا کون ہو اللہ تعالیٰ میری امی کو کروٹ کروٹ جنل تفیر کرے آمین یہ ویوورڈ مسالہ ہمارا روزٹ ہو چکے اچھی طرح سے اب اس ٹیج پہ ہم نے ایٹ کفہ اچھی طرح سے ہلانے ہیں بیسن نیچے بیٹھا نہ رہے اور بسم اللہ وقمان وقم اس میں شامل کر دیں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ ایک لیٹر لسی تھی جس میں ہاف لیٹر ہم نے پانی آئٹ کی ہے اور ایک کپ بھر کے ڈالا ہے بیسن اب وہ بالا آنے تک ہم نے ڈھکن نہیں دینا بوائل آنے کے بعد دھاپیں گے اور پھر ہلکی آج پہ پکائیں گے بیوورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کڑی کو بوائل آ رہے ہیں اس ٹیج پہ ہم نے ڈھکن دے کے تو تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے ہم نے کڑی رڈی ہو رہی ہے تب تک ہم تیار کر لیتے ہیں پکوڑوں کا بیٹر جس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی چھے سے سات پتے میں نے لیا ہے پالک کے ایک بڑے سائز کا آلو جس کو میں نے دھو کے اچھی طرح سے چوب کر لی ہے ایک بڑے سائز کا پیاز ایک بلکل سمال سا ٹوماٹر اور ایک ہری مرچ بڑے سائز کی خوشک مسالہ جات میں جائیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے خوشک دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون ثابت خوشک دھنیا ون ٹی سپون کسوری مرثی نمک مرچ ہلدی کالی مرچ یہ آپ لوگ اپنی ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ایک کپ چاہیے ہوگا بیسن سب سے پہلے ہم شامل کریں گے بیسن ایک کپ بھر کے اور یہ ساری کٹنگ کی ہوئی ویجیٹیبلز شامل کر دیں گے ساری چیزیں مکس کر کے ایک اچھا سا سمودھ سا بیسن کا بیٹر تیار کر لیں گے بیسن ورش تو ایک طرف اب ہم تیار کر لیں گے پکوڑے بسم اللہ رحمن ورش ون بائ ون پکوڑے ایڈ کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے کائی ہو رہے ہیں ایک سائیڈ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر ان کی سائیڈ چینج کرتی ہیں پڑی کو بھی تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا لیکن ابھی مزید اس سے آدھا گھنٹا اور پکنے پہ لگے گا پھر صحیح سے تھک بھی ہو جائے گی اور آئل بھی اوپر آ جائے گا گھنٹا ہو گا وہی خوتی میں سکھی آج پہ پکوڑے فرائی کرنے ہیں تاکہ حالے اندر تک کوئی بھی چیز پچی نہ رہے پکتے ہوگے پورے 35 سے چالیس منٹ گزر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوئل بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم اس ٹیج پہ شامل کر دیں گے پکوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت پکوڑوں کی لک پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں بچ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ